السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا نادری کب کہاں کس نے پہلی دفعہ پری اور اس کا مطلب کیا ہے جب جنگ کی خیبر میں کنتالی تین مسلسل جنگ ہوتے رکھی اور ناکامی کم موں دیکھنا پڑا تو صحابہ نے حیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ہم اب تسلیم سکر تسلیم کرنے تو حیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابھی چالیس پہ تین نہیں ہوئے کل میں علم اس کی خاتفے دوں گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلحی عبادت میں اللہ کا جکر کر رہے تھے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی در میں جبرائیل امین ناجر ہوئے اور نادری علی جنت کے حریر میں لپیت کر لائے اور سلام پیش کیا اور پولے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خکم ہے کہ پکارو علی کو علی بہت جس سے آجائے بات یاکر ہوتے ہیں تم ان کو خار مصیبت میں اپنا مدد کر پاؤ گے تمام دوپ کا پرشانیہ دور ہو جائیں گے علی کی مدد سے علی کی مدد سے بس اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اسحاب سے کہنے لگے علی کہاں ہیں اسحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد تھے اور وہ مدینہ میں ہیں اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ سے یہ حبر ملی ہے کہ آج انقریب علی ہمارے شاتھ ہوں گے بس علی کا نام سننا تھا اسحاب محکنے لگے اور جملے لگے اور اتنی دیر میں خیلت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاصیر ہوئے اور سلم آئے ہیں اے میرے مولا کیا حکم تھے آپ کے اس گنام کے لیے خیلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم خیلت علی کے خات میں دیا اور بولا یہ خیبر فتح کرو نادی علی نادی علی کا مطلب پکارو میرے خبیب علی کو بلاو علی کو پکارو علی کو مسکرر عجائب وہ مسر ہیں تاجید خوال اللہ فی نوائب تمام مسائب اور مشکلات میں علی کو مدلگر پاؤ گے اس میں دو لفظ گور طلب ہیں ایک عجائب اور دوسرا نوائب عجائب جمع ہے عجیب کی اور نوائب جمع ہے نائبا کی یہ دونوں جمع منتخل مجموع ہیں جمعہ والجمع وہ جمع ہوتے ہیں جس کے افراد نہ گینے جا سکے یعنی مراج یہ نہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائب کینے جا سکتے ہیں اور نہ ہی میرے مولا علی علیہ السلام کے عجائب کینے جا سکتے ہیں کلو خمیم و کمیم چین جلی انگ قریب ہر رنج و کم دور ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں پسکرہ کمہ کو دل کا چھپا ہوا دکھ انٹرنل پین انبیسیبل انجری اور کم کہتے ہیں جاکھر یاکھی دکھوں کو وہ جو کم جو دکھائی تھے جو دکھا سکے بیسیبل پین اور ان دونوں کا علاج حضرت علی کے پاس گے آپ پکارو تو ہم بھی چاہے گا اور کم بھی اور پھر آتا ہے بیوالائیتی کا یا علی یا علی تیری ویلائیت کے ساتھ کے تیری ویلائیت کے تو فیل ادھر گوڑ طرف پاتھ کے ادھر ایک دفعہ بھی تو یا علی کہنے کے گجارا خوش سکتا تھا لیکن یہ تین دفعہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین دفعہ اس لیے جب بندہ پہلی دفعہ یا علی بورتا ہے تو دل سے دلی مخبت کا اشار کرتا ہے جب دوسری دفعہ یا علی کہتا ہے تو جبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور جب تیسی دفعہ خات اتا کر یا علی کہتا ہے تو یہ مدد کا وعدہ کرتا ہے اور ایک اور خدیش کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کا نجارہ کرواتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کے خد جنت کے دروازے پر ایک چین ایک دوری ایک جنجیر بنا رکھی ہے شرک یا قوتی سے پڑھو کر جو سونے کی پتھروں پر لگی ہوئی ہے جب اس دوری کو اس چین کو اس جنجیر کو کھلائے جاتا ہے دروازے پر تو ایک آواز نکرتی ہے اور وہ آواز کیا کہتی ہے یا علی یا علی یا علی اور جب جنت کا دروازہ بھی کت کتایا جائے تو وہ آ جاتی ہے جا علی جا علی جا علی اور آپ شخص شوار کریں گے کہ اس کا نادی علی سے کیا طلب ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نادی علی پڑھ کر مدد طلب کرتے ہو تو اللہ کو پکرتے ہو اور خجرد علی کے وسیلے سے نادی علی کی کیا حقیقت ہے شرکی ہے جی اس میں تو سیدھے سیدھا ان کو پکارا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائی کچھ لانتی بندے بلتے ہیں کہ نادی علی پڑھنا سیرکھے اور یہ غلط ہے جنگ کے خیبر میں اللہ نے حضرت عبرائیل امین کو نادی علی جنت کے خریر میں لفیت کر دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوت ہو اور بولو کہ اللہ کا خکم ہے پرو نادی علی یعنی کہ پکارو علی کو جسے جسے آجائبات جسے آجائبات یقین ہوتے ہیں تم ان کو خرق مشکلات میں اپنا مددگار پاؤ گے تمام دکھر پرسائی تورک ہو جائیں گی علی کی مدد سے علی کی مدد سے علی کی مدد سے یا قرآن میں ایہاک نعبدو ایہاک نستائین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو نادی علی کی نادی علی کی کسی ایک لائن کون ہے نا بولا کوکم سنت میں یہ الفاظ نہیں ہے اس لئے میں نہیں یہ نہیں بولے نہیں وہ سنت کونسی شاہ ولی اللہ دل بھی تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز بے سنت ہے لا وارس قسم کی ایک روایت ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کریں مجھ سے سوال کریں قرآن و دیس میں ہے میں کہہ تم بالکل جھوٹ بولا ہے کوئی نہیں ہے سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ البدائی و النہایہ جس سے تاریخ ابن کسیر یہ مغاری مسلم کی حدیث میں یہ فوتا نمبر ایک پہنے سنت کتاب کے اس کی پہنی جلد جلد کے شرف آتیا شفا نمبر تنتینائن اس کی تفصیل میں یاکرام دو یاکرنستائن شاہ عبداللہ عزیز مخدیس دیلوی لکھتے ہیں فوتا نمبر دو جمعہ سیدین ہے عبداللخق مخدیس دیلوی ان کی کتاب میں جلد نمبر دو سر شفا نمبر دو سر بارہ بارہ پرجے جنگ اخت کے لخواست سے بات کر رہے ہیں فوتا نمبر دین یہ اخری ترسیقی ہے عد مخطل شاکیبہ جلد نمبر اول شفا نمبر چار سو تاس اور چار سو سات میں نادی علی کے بیسک اور فوتا نمبر چار شیخ مخدیس محمد گوش گوالی علی شاہب یہ دریکٹ استاد کے شاہ وری اللہ کے ان کی کتاب اسی جواخیری خمشہ نادی علی کے لخواست پیج نمبر دو سو س ستتر تیسی جوار یہ ایمان جا فشادت سے مارویج یہا پر دوست شیفی کلی جایسے فورت پین رسکاہ نادی علی کا اگری شوند اگری توسی فوتا اگری تسی تیسی فوتا اور اگری توسی فوتا میرا کمتا دیجے شاہب لیولا استاد کے قصد نادی علی کے بارے بارے بولا ہے شاہب لیکو شاہب لیکو